اب میں آپ آگے ہم نے تذکرہ کرنا ہے چونکہ بہت ساری باتیں اور ہونی ہیں اچھا ابو خاید صاحب ایک سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں آپ ہم بھی بات کرتے رہے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آ کی گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے کب ہوگی تو لوگوں کے لیے پھر یہ زیادہ میرے خیال میں دلشسبی کی صورتحال ہوتی ہے کہ آخر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو کبھی بھی کسی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے دیکھئے ایک مدارش یہ ہے آپ میں سمجھنا ہوں جس طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ آپ آزم نظیر طریف صاحب نے جو کچھ کل کہا ہے خاص طور سے نیب کی جو امینڈمنٹ تدویز کی گئی ہے جو آڈینس آیا ہے جو یقینی طور پر اگلے مرحلے میں اسمبلی کے اندر یا سانیٹ کے اندر پیش ہوگا اپروول کے لیے دیکھئے اس کی فلوسفی سمجھنے کی ضرورت ہے کو متدد نوٹسز دیئے نیب نے وہ حاضر نہیں ہو گئے اسی طرح سے بزدار صاحب جو ہے ان کو تیرہ نوٹسز دیئے گئے وہ دو دفعہ آئے اور اب انہوں نے کہا کہ میں نہیں آنگا اب یہ نیب جو ہے اس کو اتنا نون سیریس لی لینا جو ہے نا اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اسی حکومت نے جو امینڈمنٹ کی ہیں نیب میں اس میں گنجائش بہوت ہے دیکھئے نیب کا پروسس سمجھنے کی ضرورت ہے یہ چار مرحلوں کا پروسس ہے پہلا یہ ہے کہ کمپلیٹ آئی اس کی ویریفکیشن ہونی ہے دوسرا ہے کہ اس کی ویریفکیشن کے بعد انکواری ہونی ہے انکواری کے بعد انویسٹیکیشن ہونی ہے ترتیش جس کو کرتے ہیں اس کے بعد ریفرنس بنے گا اور ٹرائل شروع ہوگا ٹھیک ہے جب تک انویسٹیکیشن نہ شروع ہو نیب کے پرانے قانون کے مطابق آپ ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے جو ہے جو اوریجنل نیب کا قانون تھا اس میں نوے دن کی کا ریمانڈ تھا نیب کے پاس ٹھیک ہے وہ انہوں نے پندرہ چودہ دن یا پندرہ دن کا پندرہ دن کا کر دیا ہم اب انہوں نے اس کو تیس دن کا کر دیا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو انہوں نے بہت بڑی جو ڈیویلپنٹ ہے اس میں ہوئی ہے کہ اب آپ انکواری سٹیج پر گرفتار کر سکتے ہیں آچھا تو یہ بڑی ڈیویلپنٹ ہے اب اس کے لیے میں حوالہ دوں گا آپ کا اسے پہ تو بڑی ہی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اس پیس مانمولدار گرفتار ہو سکتے ہیں آن صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں جب کو نیب نے اٹھایا تھا تو آپ کو یاد ہے وہ دو دن مہمان رہتے ہیں وہاں پولیس کیا جو ٹریننگ جو سکول ہے اس کا جو ریسٹ آوس ہے اس میں اس وقت بھی انہوں نے یہی پلی لے کے اپنی جان میں چاہی تھی ابھی چونکہ انکواری کی سٹیج ہے انویسٹیگیشن کی سٹیج نہیں ہے انہوں نے اچانک اس کو انکواری سے انویسٹیگیشن بنا دیا ہے لہٰذا ابھی میری گرفتاری کی سٹیج ہی نہیں آئی ہے تو اسی کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو ریلیف دیا تھا اگر آپ کو یاد ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی چیف کی پی ٹی آئی چیف سپیسیفک لوہ ہے آزم نزیز طرح صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اگر ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہوتا ہم اب تک گرفتار کر چکے ہوتے ہیں کوئی وہ کہتے ہیں کہ قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی انہیں گرفتار کرنے میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ مشکلات پیش آ رہی ہیں مثال کے طور پہ ایک ملزم کو آپ نے نوٹس دیئے جس طرح میں نے حوالہ دیا آپ کو عمران خان کا یا پی ٹی آئی کی جو چیف ہیں ان کا اور عثمان بزدار صاحب کا ان کو دس دس نوٹسز ہوئے ہیں وہ نہیں آئے نیب میں ہیں ٹھیک ہے تو کیا طریقہ ہے ان کو نیب میں لانے کریں ایک ہی طریقہ ہے نا کہ آپ نیب کو یہ اختیار دے دیں یعنی وہ نہیں آئیں گے اگر وہ دو چار نوٹسز کے بعد نہ آئیں تو آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں تو ایک تو میرے خیال سے انہوں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کیا کہ یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے یہ چونکہ مشکلات پیش آ رہی ہیں نیب کو پرسید کرنے میں اس لیے ہم اس کی امینڈمنٹ لا رہے ہیں اگلی جو بات آپ نے کرنی ہے نا اس سے میں کافی پریشان ہوں وہ ہے جی وہ میں نے کار بھی دی تھی اپنی اتدائیے میں اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ حامد خان صاحب ایسے ظالمانہ قسم کے بیانات دے رہے ہیں کیونکہ حامد خان صاحب پی ٹی آئے کے لیے ایک بڑا موتبر نام دیکھئے ان کے ان کے بیانات کی دو پہلو ہیں خاص جو بڑے پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب تھے ان کو نکالنے کا فیصلہ جو ہے کہیں اور ہوا تھا اور عدالت کے فیصلے سے بہت پہلے ہو چکا تھا انہوں نے کیٹیگورکلی یہ سٹیٹ کیا ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے یہ کہیں پہلے بہت پہلے لکھا جا چکا تھا سپریم کورٹ کو صرف استعمال کر کے وہ فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے مخانی صاحب اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے This is a horrible statement اگر آپ اس کو دیکھیں تو پورے کا پورا judicial system گر جاتا ہے زمین کے اوپر کہ ایک sitting prime minister کو آپ نے flimsy grounds کے اوپر نہ صرف نکالا اس کو زندگی بھر کے لیے life پوری کے لیے نہ اہل قرار دیا ایک ایسا prime minister جو vote کے ذریعے elected تھا جس کو آپ نے disqualify کر دیا flimsy ground پر پاناما کی بات سی پاناما میں کچھ نہیں ملا کیونکہ ان کا نام ہی نہیں تھا پاناما میں ٹھیک تو اکاما پہ اس کو نکال دیا ہمہ یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کیونکہ تیہ پہلے ہو چکا ہوا تھا کہ جس چیز کی پرے نہیں تھی petition میں ہمہ اس کے اوپر نکالنے کی بجائے جس کا ذکر تک نہیں تھا اس issue پر نکالا یہ بھی کبھی نہیں ہوتا ہاں وہی بات ہے نا کیونکہ تیہ پہلے ہو چکا ہوا تھا دوسری بات جناب اس وہ یہ اب اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی کے الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کے الیکشن کے حوالے سے بھی دو اشخاص بولے ہیں ایک تو فیاضل حسن چوہن صاحب انہوں نے تو اس پورے پروسس کو کرپشن قرار دے دیا انہوں نے کہا ہے کہ جناب اوورسیز پاکستانیز کا کتنا سرمایہ آیا اور وہ ہڑا پکر گئے اور پارٹی لیڈرشپ کے اوپر سیدھے اسی دلزامات ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جو انٹرپارٹی الیکشن تھے وہ دھاندلی شدہ تھے اب آ جائیں جناب ذرا تھوڑا سا حمد خان صاحب کی طرف انہوں نے بھی پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو دو تین مرتبہ انٹرپارٹی الیکشن کرانے کی کوشش کی گئی پہلی دفعہ یوسی لیول کے اوپر کرائے گئے تھے اچھا اس کے بعد جناب آئے اپنے حمد خان صاحب انہوں نے کرائے اس کے بعد آئے جسس ویجید دین احمد صاحب انہوں نے کرائے پھر اس کے بعد آئے تصنیم نورانی صاحب تینوں ہی الیکشن کے ریزلٹ جو ہیں وہ پارٹی کے چیف صاحب جو تھے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیئے اور تینوں ہی حضرات کو پارٹ کی پارٹی سے آلمس چھٹی ہو گئی آپ کو یاد ہوگا کہ اے حامد خان صاحب بہت عرصہ ناراض رہے ہیں پارٹی چیف سے بہت آخیر لے دنوں میں جب زوال شروع ہو گیا تھا اس وقت ان کو دوبارہ منایا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سامنے اگر آپ رکھیں تو صورتحال تو بڑی خوفناک ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کے پارٹی الیکشنز تھے اس میں بھی ایکسپوز ہوئے ہیں ان کے جو پارٹی چیف تھے اور چاہے وہ فیصلہ کروایا گیا تھا جو نواز چیف کے بارے میں ان دونوں ہی ایشیوز کے اوپر جو ان کی گفتگو ہے وہ میرے خیال سے آئی اوپنر ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ عدلیہ اس کے اوپر کیسے رییکٹ کرے گی اور جو وہ پارٹی ہے ہم کی پی ٹی آئی اس کی قیادت جو ہے وہ قاسم کے اببہ وہ کیسے اس کے اوپر رییکٹ کریں گے کیونکہ it's an exposure ٹھیک ہے اس سے پتا یہ چلا کہ وہ عداری کے وہ جو honesty کے وہ جو transparency کے دعوے کیے جاتے تھے وہ سارے کے سارے فالس تھے صحیح ٹھیک ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے رہتے ہیں چیزیں ابھی اور بہت ساری cover کرنی آمیں لیکن ایک چھوٹا سا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا